سلوات ملکے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے سلوات کی آواز کم ہے کوشش کیجئے سلوات سارے پڑھئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب سلوات بلند آواز جو شخص اپنے آپ کو بادشالی کی ولایت کا جتنا مکروز اور احسان مند سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے سلوات تلاوت کر لیجئے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينَ سلوات اول سے آخر تک بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ احباب جنہیں دنیا میں آکے ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں دھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات تلاوت کرے گا جتنی سلوات پڑھنے کی طاقت اور توفیق اسے بادشاہ حسین نے آتا کی ہے آپ جیئے آپ سلامت رہیے دنیا بھر کے دکھوں سے محفوظ رہیے حسین بادشاہ کے غم سے لبرید رہیے مالک آپ کی خیر فرمائیں جی اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں پانچ جماعت دیستانی ایک سال بعد پھر سے آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے آذر ہیں اور مولا نے چاہا تو اگلے سال پھرینی چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گی جیسے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے بڑے اچھے سے کہ جو دن ہم گزار رہے ہیں جی یہ اس بی بی سے منصوب دن ہیں جس کی مرضی سے دن نکلتا ہے اس کی مرضی نہ ہو تو نہ دن رات بن سکتا ہے نہ رات دن بن سکتی ہے چار مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ السلام بڑے اچھے ٹائم پہ آگئے آپ مالک آپ کی خیر فرمائیں دو چار پانچ بندے ہر مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جن پہ زاکر کو تھوڑا سا آسرا رہتا ہے کوئی نہیں ہے کوئی تواقف بیٹھا ہے ان میں سے اس علاقے کی زینت ہے جی ماسٹر شاکس اب مالک ان کی خیر فرمائیں مالک ان کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائیں چار مصرے پڑھ رہا ہوں بی بی کے حوالے سے توحید کے الفاظ بھی لہجہ بھی زبان بھی تھانڈ جس تھانڈ میں آپ بیٹھے ہیں میں بھی اسی تھانڈ میں کھڑا پڑ رہا ہوں کسی بندے کو یہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہوتے مگر ہیٹر لگ گیا تو تھانڈ تھانڈ جبا آگے سنانڈا پہ ایک ہی موسم میں کھڑے ہیں جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں دھیر سارے بزرگات بزرگوں کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں زیادہ ہے ماشاءاللہ سے جوان بھی تشریف فرمائیں کام سن بچے بھی ہر بندے کو ماں سب ہاتھ مان کے گزارش کر رہا ہوں جتنی بڑی بڑی مستورات کی شخصیت آپ کے ذہن میں آتی ہے تاریخ انسانیت کی پہلی مستور کا نام ہے امہ ہوا ہوا سے پہلے کائنات میں مستور کا کونسپٹ کوئی نہیں پردہ دار بی بی کوئی نہیں پہلی مستور ہے بی بی ہوا ہوا سے سفر شروع کرو گوجرے تک آجاؤ گوجرے سے سفر شروع کرو قیامت تک پیدا ہونے والی آخری مستور آخری لالا جی پردہ دار آخری بی بی تک جتنی مستورات آپ ذہن میں کھڑی کر سکتے ہیں انہیں کھڑا کیجئے جو فضیلت میں اپنی مالکین کی اپنی شہزادی کی پڑھنے لگاؤں کھولی چھٹی ہے بھئی ہر بندے کو چھٹی ہے ساری زندگی گزرگی ذکر مظلوم سنتے سنتے کسی اور بی بی کے اندر کسی اور مستور کے اندر یہ شان یہ عظمت یہ فضیلت ہو میں آپ کو اجازت دے رہوں بلکہ قسم دے رہوں بلکل نہ خود بولنے دینے اور دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں اگر ان کا بھی ہاتھ اٹھنے لگے تو ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیں نہ پی فلان بی بی دی شانوی ہے اور اگر میری شہزادی کے علاوہ کسی کی یہ شان نہ ہو تو جس کا ہاتھ نہ اٹھے پھر کوشش کریے گر نالوں ہاتھ ہو دا جہاں پہنچے یہ تھی مولا کا جہاں بھی اور امکان میں حیدر یہ ہے زہرہ کا شرف بس ایک وقت میں سرکار کی بیٹی بھی ہے ماں بھی سبحان اللہ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سیدہ کے لیے حیدری مجھے لگا مصر اچھے ہیں آپ کی چادر ہلکی ہو گئی یہ مطلب ہے میں ٹھیک پڑے ہیں آپ جیئے ہیں بھئی جل میں کتنا آپ کو واہوا کرو جی توحید کے الفاظ بھی لہجہ بھی جہاں بھی توحید کے الفاظ بھی لہجہ بھی زبان بھی مولا جہاں پہنچے یہ تھی مولا کا جہاں بھی امکان میں حیدر یہ ہے زہرہ کا شرف بس ایک وقت میں سرکار کی بیٹی بھی ہے ماں بھی بلکل اور آپ چیک کریں جی اپنے معاشرے میں چیک کریں جو بی بی جو پردادار جس شخص کی بیٹی ہوتی ہے اس کی ماں نہیں ہو سکتی امین اللہ جی جو جس کی ماں ہوتی ہے میری ماں میری ماں ہی ہے وہ بیٹی نہیں ہو سکتی میری بیٹی بھائی جن میری بیٹی ہے جتنی لائک ہو جائے میرے سے زیادہ لائک ہو جائے وہ میری بیٹی ہی ہے لیکن بی بی جس وقت میں بیٹی ہے اسی وقت میں ماں ہے میں سوچ رہا تھا کہ آغاز مجلس ہے ٹھنڈ ٹھنڈا موسم ہے یہاں پہ بھی دھوپ کا کوئی چکر نہیں باہر جو بندے ہیں وہ دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں اندر بندے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوں گے تو شاید زور زیادہ لگانا پڑے گا لیکن یہ آپ کو سلام ہے جی ایک فرمان میرے بادشاہ محمد کا ہر بندے نے سنا ہوا ہے اس بندے نے بھی سنا ہے جو آج ناشتے کے بعد شیعہ ہوا ہے جو آج شبس میں شیعہ ہوا ہے تو علالہ جی سامنے آؤ تو کہ چول میں نے کوئی داد مل جائے گی ایک بندے ہی تھی داد وات جائے گی جو آج ناشتے کے بعد ماں سب شیعہ ہوا ہے نہیں میں مانے نہیں سکتا اس نے بھی نہ سنا ہوا تو جن کی داڑھییں حضور صفید ہوگی ذکر مظلوم سنتے سنتے میں آدھا فرمان پڑھوں گا مجھے یقین ہے یہ بندے آگے سے اسے مکمل کریں گے کمپلیٹ کریں گے میرے بادشاہ محمد نے فرمایا حسین و منی کیا بات ہے وانا من الحسین حسین مجھ سے سارے عربی دان بھی بیٹھے ہو تو انہوں عربی بھی ہوں دی اردو بھی ہوں دی کیا بات ہے اب میں اور کم زور لگاؤں گا حسین مجھ سے میں حسین سے قرآن کی ایک آیت کی میرے مولا علی بادشاہ کے فرمان کے مطابق ایک سو چالیس تفسیریں ہیں جی ایک سو چالیس تفسیریں ستر ظاہری ہیں ستر باطنی ہیں ستر ظاہری ہیں اس بات کی داد میری نہیں بنتی جی اس بات کا خراج بنتا ہے علی کو داد تو نہیں دے سکتے خراج پیش کر سکتے ہیں حدیعتاً مولا کی بات پہ ہاتھ تائید کے لیے اٹھا سکتے ہیں علی فرماتے ہیں قرآن کے ہر لفظ کی ہر آیت کی ایک سو چالیس تفسیریں ستر ظاہری ستر باطنی ایک بندہ نے مجمع میں سوٹھ کے سرکار دنیا کو کتنی پتہ ہیں فرماتے ہیں صرف ایک ظاہری آپ تک آباز آرہی بھئی آباز آرہی آپ تک باپ کی میرے تک نہیں آرہی ستر ظاہری ہیں ستر باطنی ہیں کرسی پیچھے کر رہے یارے میں نے ہلر نہیں دے رہی دنیا کو کتنی پتہ ہیں بادشاہ فرماتے ہیں ایک ظاہری اور کتنی پتہ چلیں گی فرماتے ہیں دنیا جتنی لمبی علمی چھلانگ لگا لے قیامت تک صرف ایک ظاہری تک پہنچے گی بندہ نے سوال کی آئیلی پھر باقی وہ دنیا کو کب پتہ چلیں گی فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اللہ اکبر باقی ایک سو انتالیس دنیا تک کب پہنچیں گی جب ہمارا بیٹا قائم ظہور کرے گا پھر وہ قرآن کی مکمل تفسیر کرے گا پھر دنیا کو انہتر ظاہری بھی پتہ چلیں گی ستر باطنی بھی پتہ چلیں گی یہ ہیں خاموش قرآن کی تفسیریں جو نہیں بولتا قرآن تو پھر اس کا مطلب ہے جو بولنے والا ہے اس کی زیادہ نہیں تو چلو ایک سو چالیس تو ہونی چاہیئے یہ میرے بادشاہ محمد کے موں سے نکلا وہ فرمان ہے حسین امین نیو آنا من الحسین یہ وہ فرمان ہے جس کو ساری مانتے ہیں کوئی سیئے کہہ کے رادہ نہیں کرتا حضور شیعہ دی کتاب اچھلی خیت ایسی نہیں ماندے یہ ساری مانتے ہیں متفق ایلہ فرمان ہے میرے بادشاہ محمد کا تو جتنے اسرار جتنے راز جتنے پردے جتنی گہرائی آیت کے اندر ہوتی ہے اتنی بادشاہ کے فرمان میں بھی ہونی چاہیئے کبھی کسی بندے نے غور کی ہے کہ اس حسین امین نیو آنا من الحسین کے فرمان کی روح سے حسین مجھ سے چلو آنکھ بند کر کے پڑھتو شاید کو بندہ اس وجہ سے خاموش بیٹھا ہو کہ میں ہزارا کنفیوز ہو جاتا ہوں زاکر میری طرف دیکھے تو چلو حسین مجھ سے میں حسین سے حسین مجھ سے میں حسین سے حسین کا دوست میرا دوست میرا دوست حسین کا دوست حسین کا دشمن میرا دشمن میرا دشمن حسین کا دشمن جسے حسین سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے جسے مجھ سے محبت ہے اسے حسین سے محبت ہے جسے مجھ سے نفرت ہے اسے حسین سے نفرت ہے حسین کو سامنے کرو مجھے پرتے کے پیچھے لے جاؤ کوئی فرق نہیں مجھے سامنے لے جاؤ حسین کو پرتے کے پیچھے لے جاؤ کوئی فرق نہیں میں حسین ہوں حسین میں ہوں اتنی ساری میں نے تفسیریں بتا دی ہیں بادشاہ کے فرمان کی اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بندے بور ہونے لگ جائیں گے اسی فرمان کی روح میں میں ایک سیدہ سے بات کرنا چاہوں مرشدادی سے اپنی مالکن سے بادشاہ محمد کی بیٹی سے میں نے کہا حسین و منی کے فرمان سے یہ واضح ہے حسین و منی کے اممے بلکل مائی کے اوپر ہر بندے تک میری آواز جاری ہے حسین و منی کے فرمان سے یہ واضح ہے حسینیت میں رسالت نے خود کو ڈھالا ہے اور اگر حسین محمد ہے تو میری بی بی حسین پال کے تونے رسول پالا ہے نعرہ کھلر گیا یا رسول اللہ حسین کا دوست محمد کا دوست حسین کا دشمن محمد کا دشمن محمد کا دشمن حسین کا دشمن حسین محمد محمد حسین تو پھر بی بی نے حسین نہیں پالا آپ بولتے بھئیہ مجھے بڑا اچھا لگتا حسین پال کے تُو نے رسول پالا ہے حسین پال کے تُو نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین پال کے تُو نے رسول پالا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی ہر ہر قطعے کے بعد میں نے جیکٹ اتار دی مفلر اتار دی باز اوپر کر دی اب کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے اٹھانڈ لگے تھے نے پتہ لگے نا اس تو زیادہ کی کرنے حسین پال کے تُو نے رسول پالا ہے ایک بات شاید جو میں نے کوئی پانچ سات دس منٹ کے بعد کرنی تھی ماشاءاللہ بھی کرنے لگا ہوں کہہرے درویش پر جانے درویش زیادہ سے زیادہ یہ یعنی کوئی چوار پانچ دس بندے نہیں بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں یہ قطعہ جماعتی حسانی کے آغاز سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے داد کا کوٹا ان مصروں کا پورا ہو چکا ہے آپ جو داد اور دعا دیں گے میں اسے تو فتن سمجھ کے جھولی میں لے جاؤں گا اور آج پانچ مجالی سے میں جا کے چیک کروں گا پھر رات کو انیلیسز کروں گا کیڑے مجمع نے گلنوں کی میں وصول کیتے جی فقط فقط بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے ایک اشارہ ہے مجھے صرف آپ اس کی داد دیں گے اگلے مصرے میں ایک لفظ ہے فقط بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے وہ بے زبان حقیقت کلام کرتی ہے فقط بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے چلو یار داد سام کے رکھو درہا گھٹو اپنے اپنے پر میں نہیں بولنا میں ایک آئینہ دکھانے لگوں آئینہ سمجھتے ہیں جس میں گھڑے ہوگے شیشہ شیشہ لیکن دونوں طرف سے شفاق ہوتا ہے آئینہ جو ہوتا ہے اس کے ایک طرف مٹی مل دی جاتی خاک مل دی جاتی تاکہ اکس نظر آ جائے تاکہ اکس نظر آ جائے ہوتا شیشہ ہی ہے شیشہ ہوتا ہے یہ جو کھڑکی کے لگا ہوتا ہے جس سے آر پار نظر آ جاتا ہے اس میں اپنا اکس نظر نہیں آتا اکس دیکھنے کے لیے ایک طرف خاک لگانی پڑتی ہے ایک طرف مٹی کا لیپ کرنا پڑتا ہوں انہیں تھے ہی لیپ پتا نہ پتا لگے تھے کتے پتا لگے ایک طرف شیشہ ہوتا ہے ایک طرف مٹی کا لیپ کر دو تو اپنا اکس نظر آ جاتا ہے میں تھک گیا ہوں میری زمان تھک گئی ہے یہ بات کرتے کرتے چودہ زمین پہ اللہ کا آئینہ ہے چودہ زمین پہ لالا جی بولو نا یہ بڑی ہیں بولنہ نہیں ہے سیٹھانے کے خدا دی قسمیں چودہ زمین پہ اللہ کا آئینہ ہے ایک طرف بشری مٹی کا لیپ کر دیا گیا ہے اور یہ مولوی ایسا نامراد ہے اس نے انہیں دیکھا مٹی کی طرف سے ہے یہ مولوی میں نے کہا ایسا بے مراد ہے حضور اس نے انہیں اس طرف دیکھا ہے جہاں پہ مٹی لگا دی گئی تھی جوارنہ یہ چودہ وہ آئینے ہیں جس میں وہ اپنا آپ دیکھتا ہے میں کیسا لگتا ہوں میں قدرت کیسی رکھتا ہوں میں خالق کیسا ہوں میں رازق کیسا ہوں میں سمی اور بصیر کیسا ہوں یہ ہوتا ہے آئینہ اب میں صحیح آپ کو بھی ایک آئینہ دکھانے لگوں جسے اپنا آپ نظر آ جائے لِللہ وہ داد مجھے بے شک نہ دے لیکن ہاتھ اٹھا گئی ہے ضرور بتائے میرا بھائی میرا بیٹا میرا پتر میں نے اپنا آپ دیکھ لیے جس کا ہاتھ ہی نہ اٹھ سکا یا پھر وہ بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے لائک ہے اور میں نہ لائک ہوں یا پھر اس لالہ جی بطول ماتمیوں کو سلام کر دی اللہ اللہ ماتمی کا ہاتھ اٹھے باقی خیرہ اے لری اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر میں بسم اللہ کروں میں قربان ہو جائے اسی بے ساختہ توجہ کی ضرورتی سلام کرتا ہے اللہ بطول کو حیدر بطول ماتمیوں کو سلام کر دی چاہدو ایک بات کرتا ہوں شاید کوئی دو چار بندے ماں صاحب ناراض بھی ہو جائیں گے لیکن کوئی ایک تو ہوگا جو راضی بھی ہوگا جائے گا یار ساڑھا پتر نیری شاعر انہیں سنا آگے کوئی کام دیگلی کر گئے ماتمی وہی نہیں ہے جو کمیز اتار کے حلقے میں کوئی تین گھنٹے ماتم کر کے سینہ پھاڑ لے ماتمی ہے نوٹ اؤٹ اس کی حصمت میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ماتمی کا میار نہیں ہے جو تین گھنٹے کرے وہ ہی ماتمی ہے نا میرے کاغذات میں جو چلتے وہ جلوس کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے نا وہ بھی ماتمی ہے یوں اور جو میرے مالک حسین کے لیے اتنی زحمت بھی نہیں کر سکتا ایک قبر مظلومتے بی بی ایک کے دعا پر کرتا ہے شاہلا میرے کے ساری زندگی نبوے جی میں نے اسے بھئیہ کیا داد لینی ہے اس سے کیا بات کرنی ہے کیا اسے عقیدہ سنانا کیا اسے ماتم کی بات کر کے داد لینی ہے جو یوں بھی کر لیتا ہے نا اس کے آگے منت ہے ریکویسٹ ہے گزارش ہے ترلا ہے ترلا سمجھتے ہیں ترلا ہو شاید ہے تو پرچہ بھی نہیں ہوں دا دس سو خدیس ونیاں نے بھی اس بندے ترلا ہی ایسا کیتا ہے پھول اس ون اندر کر دیتا ہے نہیں ترلے تو پرچے مقدن لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں ترلا کر رہا ہوں جس بندے کے پاس اتنا صرف بھی ہے نا حسین کے لیے اتنا صرف بھی اسے گزارش کر رہا ہوں کوئی کام کرتے وقت دین کا دنیا کا گھر کا فیملی کا بیوی بچوں کا ماں باپ کا بہن بھائی کا بزنس کا کام کا گلی محلہ برادری کوئی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا اور پھر اپنے پر فخر کرنا یار میں کچھ چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہوں میں حسین کی اممہ کی چونی ہی شخصیت ہوں میں حسین کی اممہ کی چونی ہوئی مخلوق ہوں کیونکہ میں اس ماتمی ہلکے میں کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتا ہوں جس ہلکے میں جانے کے لیے اللہ سے فرشتے منتے کرتے ہیں اللہ سے انبیاء درخواستے کرتے ہیں یہ ماتمی کا میار ہے اس میار کو خراب نہ ہونے دینا اس میار کو لوگوں نے اتنا ایزی لے لیا ہے جس کی وجہ سے آج ماتمی بدنام ہو گیا ہے ماتمی بڑی عزت والی بڑی وقار والی جگہ ہے ایک بات کرنے لگا اور میں بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے بڑا استخارہ اندر ہی اندر کر کے چار مصرے پڑھنے لگا میں نے کہا بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے اس سے زیادہ زور سے مارن یا تصردی بڑی ہے بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے میں ایک سوال کر رہا ہوں مجھے اگلے سال اس کا جواب دیجئے گا اگر غلط ہوا تو میں اس بندے کی شکر رکھوں گا اس کیا کہ میں شکر رکھوں گا عقیدے کی بھی شائری کی بھی میں کہہ رہا ہوں رتبوں کی سلطنت میں بلندی کے واسطے رتبوں کی سلطن یہ بھی بات ماں صاحب کوئی کرے گا تو مجھے بتائیے گا رتبوں کی سلطنت میں بلندی کے واسطے رتبوں کی سلطنت میں بلندی کے واسطے سچ بات ہے کہ شرط ہی زہرہ کا نام ہے اور اس میں سلام بھیجے ہیں بنت رسول نے پھر تو جو ماتمی ہے علیہ السلام ہے جدہ ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے لنگر کرنا آیا ہوئے اللہ اکبر میں قربان ہو جاما اے معرفت خدا دی قسم میں مارکہ لیکن ماتمی وہ ہونا چاہیے جیسے دیکھ کے دنیا پہچان جائے اس کا مجھے نام نہیں آتا لیکن اس کا تعریف ہی ہے اے حسین کا ماتمی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اس میں سلام بھیجے بنت رسول نے پھر تو جو ماتمی ہے علیہ السلام داد ہو گئی مجموع بھی انڈ تک ہو گئے یہ لائف شل رہی ہے تین کیمرے تو یہ لگے ہوئے بسم اللہ سے یہ جہاں جہاں تک آپ میری بات پہنچا سکتے ہیں میں آپ کو آپ کا بھائی بیٹا ہونے کے حوالے سے منت کر رہا ہوں اور زاکر ہونے کے حوالے سے ممبر پہ کھڑا ہونے کے حوالے سے حکمن بھی کہہ سکتا ہوں حکمن بھی کہہ رہا ہوں ایک بندہ یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو واجب ہے میری طرف سے ہر بندہ آگے سے ایک بندے تک میری یہ بات ضرور پہنچائے گا اور جسے پہنچائے گا اسے بھی کہنا ایک تک پہنچا دے یہ دنیا میری بات دیکھ رہی پتہ نہیں کس کس ملک میں میری بات کی جا رہی ہے میں جہاں کہا ہوں پاکستان پاکستان سے باہر بھی میں نے جس بندے سے پوچھا سناو بھائی جی گھر باہر خیریت ہے اس نے آگے سے یہ کہا مولا دا بڑا کرم ہے یا اس نے آگے سے اگر اس کی حالات خدا نخستہ خرام ہے تو اس نے دعا کرو سید مولا کرم کر دینا یا کرم ہے یا مولا کرم کر دینا کرم ہے یا مولا کرم کر دینا میں نے ایک کافی گھولی ہے ایک یہ ابھی میں نے بند کی ہے مجھے نہیں پتا اس میں سے بھی کون سا سلام پڑنا یہ ربائیات والی یہ مناقب والی چھے کافی ہیں میرے پاس گاڑی میں پڑی ہیں جو بندہ میری بات غلط ثابت کرے نا میں چھے کی چھے اسے دے کے کہوں گا لے ہنڈا ذاکری توں کر تجڑا کام تو کرنا نا مندہ سماع ہو کرنا مندہ دن دے لوگ یا ہمیں ذاکری کرنگا تو پھر اتھے ہنگلی ور یو دوں ہمانگا جو تو کوئی تیرے میاردی چیز لے کیا ہمانگا انا چون تیرے میاردی چیز نہیں تو اگے نکل گئے میری بات غلط ثابت کرنی ہے ٹھیک ہو تو پھر جو نہ بولے نا میں سچی مچھی ملی یہاں سے ملتان جانا اور میں ملتان تک اس بندے سے نا اندر سے ناراض اور پریشان ہی جاؤں گا کہ بندہ مجلس سے سیدہ میں بیٹھا تھا بندہ ذہنی طور پر حاضر تھا جسمانی طور پر حاضر تھا اس کے کاندر تک میری بات چلی گی میری الفاظ ٹکر آ گئے اور وہ بندہ یوں بت کا بتی بنا بیٹھا رہا میں کہہ رہاں کرم کے طالب ہو باب قبول راضی ہے کرم کے طالب ہو اور یہ بات میری آج چیک نہیں ہوگی یہ چیک ہوگی ماں صاحب یہ چیک ہوگی بھائی جن قیامت کے میدان میں اور میری بات وہاں چیک کرنا اگر غلط ہوئی نہ تو چودہ کے سامنے میرے گرہبان میں ہاتھ ڈالنا تو گوجرے آیا تو نے بات کی اور ہم نے بات چیک کی اور بات تیری غلط ہوگی یہ میں اپنا گرہبان اس کے ہاتھ میں دوں گا ٹھیک ہو تو جو بندہ سیدہ کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے اس سے داد کے تقاضی کوئی نہیں کرم کے طالبوں بابِ قبول راضی ہے ہمارا روحِ گلستان پھول راضی ہے اور بروزِ حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 علی علی آپ جیئے جی آپ سارے آباد رہیے تُس ہی جیو تُس ہی وسطے رہو علی بادشاہ توڑی نسلان دی خیر فرمان کرم کے طالب و باب قبول راضی ہے ہمارا روح گلستان بھول راضی ہے بروز حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے اگر بطول راضی نہیں تو کوئی حساب کتاب نہیں صدہ عملہ سمیت سارے اوور ٹائم سمیت سارے گرمیوں سردیوں کے روزوں سمیت اور مدے کی بات کھو اگر بطول راضی ہے تو پھر بھی کوئی حساب کتاب نہیں پھر کہتا ہے حساب اگر بی بی راضی نہیں تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں صدہ اور اگر راضی ہیں تو پھر بھی کوئی حساب کتاب نہیں ٹھیک ہے بروز حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تجھ سے بطول راضی راضی ہے دو تین کتاب اور پڑھتا ہوں مجھے تھوڑا سے ٹائم کو بھی مینج کرنا ہے پیچ میں ازان کا وقفہ بھی ہوگا پھر اس حساب سے تاکہ وہ مجلس ڈسٹرپ بھی نہ ہو اور ازان بھی اپنے وقت پہ ہو جائے جی ایک چار مصرے پڑھتا ہوں اور اگر آپ میں سے اتنے بڑے کراؤڈ میں سے کوئی بندہ ایک بندہ یہ کام کرتا ہے جو میں بتا رہا ہوں تو میں لالی جنہوں میں پہ آخدہ بھئی تیری کیا بات ہے میں تو انہوں داد ہی دے سکنا نا نیاز علی گل کوئی نیاز سے لینڈ لینڈ جی دینڈ نہیں ہلے ٹھیک ہے میں اسے بھئی جنہ داد دے سکتا ہوں کہ بھئی تیری کیا بات ہے یہ میرا ممبر کی بلندیوں سے اپنے بھائی کا بیٹے کا سلیوٹ قبول کر سلام قبول کر خیراج پیش کر رہا ہوں قبول کر اور اگر کوئی نہیں کرتا وہ کوئی مجرم نہیں ہو گیا منت ہے آج کے بعد کرنا اور اس کا بھی اگر بروزِ معاشر کوئی گناہ ہوگا نا آپ کے خاتے میں میرے پیٹے پا دینا ہاں کہ بھائی غلاء پہ تیرے بھائی کھلا کہ میں کم کیتا ہے تو ادھا نقصان ہو گیا میرے خاتے میں ڈال دینا اس کا جو ہوگا وہ میں جھیل لوں گا جی اللہ کی عطا ہے مبدت بطول کی عجڑے نہیں ہلے آپ کو کوئی اور کی دیں اللہ بطول کی مبدت اسے دیتا ہے جس کے ظرف کو وہ اس قابل سمجھتا ہے اللہ کی عطا ہے مبدت بطول کی میں پہلی دھیر سارے فتووں کی زادہ میں رہتا ہوں اور فتووں سے بھی آگے ایک کام ہے میں ان کی بھی زاد میں ہوں جی اللہ کی عطا ہے مبدت بطول کی مجھے جب تک شارے نہیں دیکھیں گے میں بھی یہی پڑھتا رہوں گا اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی آجو 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 توانی سنانے توڑے کی داد لینے اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی 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 تری دفعہ سوزیوں کے ساتھ بڑھنا آسان ہے اکیلے پڑھو نا تو بندے کے پھے پھڑے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی میں نے اتنا زور لگا ہے جس کا اتنا نہ لگا میں آکے اس کو ایک دفعہ ہلا کے دیکھوں گا صحیح کے بندہ بیٹھا ہے کے لگا گیا ہے اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو اور جو شخص جو شخص جو دشمن بطول پہ جو دشمن بطول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لانت کیا کر بڑا حیدری اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی تین چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کسی کا نہیں جو کرے گا وہ پھر بعد میں بھرے گا علی کی ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں میں دات نہیں پہ منگتا میں توڑی ہانہ پہ پچھتا سیدہ کے حق پہ کوئی کمپرومائز نہیں حسین کی عزداری پہ کوئی سمجھو تھا نہیں ان تین چیزوں پہ آپ ہم سے بات نہ کریں اس کے علاوہ آپ ہمارا گھر مانگے زر مانگے سر مانگے ہم ہر شئے کے لئے حاضر ہیں میں اپنے آپ کو کہلتا ہوں جنہیں تھنڈ کھا گئی ہے جنہیں بھوک کھا گئی ہے جن نندر کھا گئی ہے جنہیں تھکہ ہے اسے تنگ نہیں کرتے یا جو میرے سے زیادہ نفیس ہے اسے بھی تنگ نہیں کرتے اپنی نفاسیں سنبھال کر رکھ میں اپنے آپ کو کہلتا ہوں تھاپڑا بھی دے لیا ہے میں اپنی طرح اسے بات نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو شعبہ شیس لیے دے رہا ہوں کہ بات آگئی میرے دین تک اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کال بندے کہتے ہیں نہیں حالات نہیں ٹھیک تبرہ گھٹ کی تی کرو نہ کی تی حالات نہیں حالات میشم کے دور سے زیادہ خراب ہیں جی اجڑے نہیں پہ بول لے دسو تسی کوفے دعائے ہو ساری فیصلہ باد گوجرہ جھانگے یہی پٹی نہیں جی حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک میں اگر اپنی طرح سے بات کروں نہ باوزو ممبر پہ کھڑا ہوں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے بادشاہ جو گزارش کر رہا ہوں کر میں اپنی طرح سے بات کروں مجھے ممبر سے نیچے اترنا نصیب نہ ہو تا پھر جڑا نہ بولے پھر مولا بیمار ہے انہیں شفاہ دے آجے میں نہیں کہہ رہا معصوم فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لانت کرتا ہے ہم چودہ اس میں لانت کرتے ہیں بی بی کے دشمن پہ لانت سے بہلے سوچنے جی سارے بولو آئے داری اور ایک بات اور میری یاد رکھی گا کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو جائے تبرہ گالی کا نام نہیں ہے ہاں بس کسی کو دیکھ کے اس کی طرف پیٹھ کر دینا یہ تبرہ ہے میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں تریسے طرف دیکھوں یہ تبرہ ہے اگر تبرہ گالی ہے نا تو تبرہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے قرآن میں ڈھیر ساری کی ہے جو میرے بادشاہ محمد نے بڑی ساری کی ہے جو بی بی نے مسلحے پہ بیٹھتے کی ہے جو آج تک پردے میں میرا قائم بادشاہ کر رہا ہے ہاں گالی نہیں ہے بیزاری نفرت اظہار لا تعلقی یہ یہ تبرہ ہے جی میں میرا خیال ہے آٹھ کے دس کے قریب قطات بھائی نا ایجی پڑھ چکا ہوں صرف آپ کے انتظار میں اور آزان کا ٹائم ساتھ ملانے کے چکر میں میں تھوڑے بھی پڑھ سکتا تھا میں کل ادھر پپلاں میاں والی وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی کہ میں پرسوں تین جمادی شانی کے لیے جب مجالس کے لیے گھر سے نکلا ہوں نصبو تو دو قطات تھے تو وہ میں کوپی میں نیٹ کرنے کے لیے کوپی کھولی تو میں نے قطات جنہیں اس جمادی شانی میں کہنے کے لیے میں نے اٹھائیس قطات کہیں صرف سیدہ پہ جن میں سے سات آٹھ میں نے آپ کو سنائے ایک میں وہ سنانے لگا ہوں اب اس وقت بہال بہت خوبصورت ہوگی اس وقت سمجھیں مجلس اپنے اروج پہ کہ میں اپنے کاغذات میں بھائی نا ایجی ایک طرف ستائیس قطات رکھوں اور ایک طرف یہ ایک رکھوں تو میرے کاغذات میں یہ ایک قطہ جو ہے ان ستائیس پہ وزنی یہ میں آپ کو اپنا مایار بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں آپ کا دل کریں میری بات سے اتفاق کریں دل کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں جی زور نہیں ہے جی اس میں اس میں منظر ہے اگر آپ نے منظر دیکھ لیا میری مجلس مکمل ہے جی عصرہ کی شب جو پردہ وحدت کے پاس تھا محسس صاحب کوئی بندہ اٹھ کے مجھے خدا نہ خواستہ گولی مار دینا کوئی چار پانچ بندے میرے واقع ویٹھے مجھے ہسپیٹل لے جائیں گے گوجرے لے جائیں گے فیصل آباد لے جائیں گے اور لے جائیں گے میں بچ جاؤں گا اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ اللہ مصولی اللہ اللہ مصولی اللہ موسیقی 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 سلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کرلی آخری چار مصرے جو میں شروع کر کھڑا تھا نہ کی ہوتے تو میں اسی پہ سلام کر جاتا جی اجازت ہے توجہ ہے جی چلیں جنہوں نے بسم اللہ بھی نہیں کہا ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے بسم اللہ کو اردو میں یہ آلی مدد کہتے ہیں اور وہ کیا چیئے ہے جی مولا کے گھر میں مولا کا نام نہیں لے رہا بارال چار مصرے سنو ایک لفظ مسائب کا اور میں ممبر بھائی نعید کے حوالے کروں نظم نہیں پڑی نہیں جا سکتی جی وقت ہی نہیں بچا اسرہ کی شب جو پردائے وحدت کے پاس تھا آج کے دن کا توفہ مائے آپ کو پیش کر رہا اسرہ کی شب جو پردائے وحدت کے پاس تھا منظر وہی زمین پہ کہیں آج تو نہیں کونسا منظر اندر علی کی ذات ہے باہر ہے مصطفیٰ زہرہ کا در ہی پردائے محراج تو نہیں یا میرے مولا جی نہ ہتھ نہیں چاہیا نہ مہت ختم ہو گیا انہوں نے لو سدہ اللہ یا اللہ آپ جی ہیں جی آپ سلامت رہیے باقی نوکری انشاءاللہ ادار ہوگی جی نو رجب انشاءاللہ گوجرہ مرکز میں ہے نوکری باقی فیصلہ بار دھیر ساری انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گے جی بطول رو پڑی اسری لفظ میں کتنا درد ہے نا بطول اور رو پڑی میں بھائی نای جی گزشتہ دنوں جنوری کے آغاز میں نو دن کے لیے گئے ہوئے تھے میں بھائی بران کازمی کمریزا نکوی صاحب مجارس قسل صلی اللہ علیہ وسلم دبائی وہاں شاعر ہیں سیالکوٹ کے بڑے ہمارے تو استادوں کی جگہیں جی مالک انہیں سلامت رکھیں کبلہ حسنین اکبر صاحب ماستو صاحب اس بندے نے شیر کہا اور شیر کہہ کے اس بندے نے حیدر رزوی کو کم از کم خرید لیا جی ایک گھنٹہ شہادت پڑی جائے نا بی بی اس ساری ایک طرف رکھو شیر ایک طرف رکھو پھر میں شیر آپ کے انصاف کے حوالے کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں بطول رو پڑیں فضائل میں جو بندے مجھے داد دیتے رہی ہونا میں آپ کا شکر گزاروں میرے محسنوں میں دعا کر رہا ہوں بی بی کی بارگاہ میں بابوزو دعا کر رہا ہوں کبر مظلوم کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں یا مجھے اگلا مصرہ پڑھنے سے پہلے موت آ جائے یا اللہ کرے پھر اس بندے کے چہرے تک میرا دھیانی بھائی جن نہ جائے جو بی بی کا یہ دکھ سن کے ہائے بھی نہ کر سکتا ہو وہ فرماتے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کیا حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشے کھاتے ہو میں قربان ہو جاما میں صدقے ہو جاما اللہ اکبر بھائی بھائی کمال کرم ہے بھائی محمد کی بیٹی کا آپ کی آنکھوں پہ اللہ کرے بھائی اپنے کسے دھوکھے جھائے قدی نہ کرو بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشے کھاتے دعا مانگو ہے یار گوجرہ والو کہ تو اسی ہائے کر نہیں ہے میں نینج لگنا میری دعا تھے تو اسے آمین آکھے لالا ہدھ کھول بھمی ذرا دعا کرو سارے خاندانی بندے بیٹھو تو اسی گل نہ سمجھو کہ تمہیں کتے جا کے گل کرا دعا کرو گوجرہ فیصل آباد جھانگ اس پورے علاقے کا ماتمی عددار چنا ہوا ایک مجمع میرے آگے تشریف فرمائے دعا کرو کسی رئیس زادی کو اس کے باپ کا نوکر نہ مارے اس کے باپ کے کمی اس پہ ہاتھ اٹھائیں وہ ختم ہو جاتی ہے میں قربان ہو جا وہاں مولا اماتم توڑی نصف میں چھے منتقل فرمان ایک لفظ جتنا مسائب پڑھا بس اتنا ہی اور پڑھنے جی میرے بڑے بھائی کی اسی یہ تھا نعید جاک صاحب کیوں نے زیادہ بٹھانا بنتا ہی دی چھے مختلف روایات ہیں بی بی کی شہادت کی شہادت یقیناً آخری ذاکر کا حصہ ہوگی پہلی روایت آئے لالا جیسی کتنے مظلوم آن خدا دی قسم ساڑے تو ود مظلوم قوم پوری دنیا جس کوئی نہیں اسی جنہوں ماننے آن اسیوں نہ دے قاتل دا نائی مائی کے چھے نہیں دا سکتے کسے جا کے بتائیں مارا کس نے میں گزارش کر رہا ہوں چھے روایات ہیں بھئی پوری مداری سے بات کر رہا ہوں مختلف بی بی کے یوم شہادت کی حوالے سے پہلی روایت چالیس دن بعد رسول خدا کی شہادت کے وفات رسول نہیں ہے شہادت رسول آہاں زہر دیا گیا یہ تو کوئی ایک مجلس ہو اس موضوع پہ تو پھر آپ کا بیٹا آپ کا نوکر آ کر یہ بات کرے گا پہلی روایت ہے بابا کے چالیس دن بعد بھائی جان مانکیا کھا ہے اس گلچ کتنا دردے اکلے ہم بے کے سوچنا جس دن باپ کا چہلنگ تھا اس دن بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا تھا آئے 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 پہلی روایت ہے ہمارے سب چالیس دن کے بعد دوسری روایت ہے ساٹھ دن کے بعد بی بی کی شہادت ہے تیسری روایت ہے پچھ ہتر دن کے بعد جو عرب میں منائی جاتی ہے تیرہ جماعتی الاول چوتھی روایت تین جماعتی ثانی پانچویں روایت سو دن بعد چھٹی روایت اہل سنت دوستوں نے لکھی ہے چھ مہینے بعد ایک سو سی دن بعد بندہ شیعہ نہ ہوئے اللہ کرے جن گل سمجھ آ جائے تو ادھے مو جو ہائے بھی نہ نکل سکتی ہوئے پہلی ہے چالیس دن آخری ہے ایک سو سی دن کم از کم چالیس حضور زیادہ زیادہ ایک سو سی دن میں اس بات بحث نہیں کرتا چالیس والی ٹھیک ہے ساٹھ والی ٹھیک ہے پچھتر والی ٹھیک ہے پچھانوے والی سو والی یا ایک سو سی والی چاہے چالیس دن والی ہے اے ممبر دا غلاف ہے اس تو کہ میرے کوئی مقدس شیعہ کوئی نہیں مجھے اس ممبر کے غلاف کی قسم ہے چاہے چالیس دن زندہ رہی ہے یا ایک سو اسی دن جتنے دن بھی رہی ہے نہ بچوں سے دایاں رخصار چھپاتی رہی ہے یا سیدہ میں قربان ہو جاؤں اللہ ان آوازوں پہ اٹھتے بھی آوازوں پہ رحمت نازل کرے بھئی بچوں سے دایاں رخصار چھپاتی رہی ہے کسی ذاکر نے بات نہیں کی کسی عالم نے نہیں لکھا کسی مجتحد نے نہیں لکھا کسی مفتی مفسر مورخ تاریخدان نے نہیں لکھا اس بات کا راوی ہے میرا ساڑھے سات سوا سات سال کا مولا حسین وہ فرماتے ہیں جب سے ہماری امہ دربار سے واپس آئی تھی ہم نے دیکھا ہماری امہ اپنی چادر کا ایک پلو اپنے دائیں رخصار پر رکھتی تھی ہمیں اپنا دائیں رخصار نہیں دیکھنے دیتی تھی بند آخذن بھائی نہیں جی مسائب سخت ہے مندسو مسائب نرم کےڑا ہے مسائب نرم ہوتا تو میرا باب شاہ سجاد خون روتا نا 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 نرم مسائب ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں اپنا دائیں رخصار بی بی چادر سے چھپا کے رکھتی تھی مولا فرماتے ہیں ہم امہ کے ملنے دائیں طرف سے آتے تھے ہماری امہ مو پھیر لیتی تھی ہم ادھر سے آتے تھے ہماری امہ مو پھیر لیتی تھی ہمیں نہیں پتا تھا امہ چادر کیوں نہیں ہٹاتی فرماتے ہیں ایک آدھی رات کا وقت تھا ایک دن رات کا کوئی آخری پہر تھا میں اپنی امہ کے پہلوں میں لیٹا ہوا تھا کسی وجہ سے رات ہی رات کے وقت میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری امہ میرے ساتھ پہلوں میں تھی میری امہ کی آنکھیں بند ہوئی میری امہ نیند میں گئی اللہ کرے ماتمیدہ ہاتھ نہ ہوئے جڑا سینے تھی نہ آسکتا ہوئے اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں منبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں آدھی رات کا وقت ہوا حزین حرومت میں اٹھا میں نے دیکھا میری امہ کی آنکھیں بند ہیں میری امہ کے دائیں رخصار سے چادر ڈھلک کے نیچے ہوئی فرماتے ہیں میں علی کا بیٹا تھا لیکن جو میں نے دیکھا وہ دیکھے مجھے بھی کلیجہ پھٹ گیا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا میری امہ کے رخصار پہ کوئی پانچ انگلیوں کے نشان تھے میری امہ کا رخصار پھٹا ہوا تھا کال سے تازہ خون جاری تھا تب مجھے پتا چلا میری امہ دربار سے ضعیف ہو کے کیوں آئی تھی رو کے کیوں کہتی تھی بابا تیرے نوکروں نے تری بیٹی کو پوڑا کر عزمت جنابے